بار بی کیو تقریبا تقریبا تیار ہے اور یہ ہے دمبے کا گوش اور دمبے کا بار بی اسلام علیکم جیسا کہ آپ سب کو پتا ہے آج گیت کا دن ہے اور ہم لوگ ساری رات جاگے ہوئے تھے صرف دوگ انٹینین کے ابھی اٹھے ہیں اور ریڈی شیڈی ہوئے ہیں اور ابھی نماز کا ٹائم ہے نماز پڑھنے جاتے ہیں اور نماز پڑھ کے آپ لوگ کو پھر قربانی وغیرہ دکھائیں گے اور اپنے دوستوں سے ملیں گے آپ لوگوں سے شیئر کریں گے اور سبسکرائب می چینل ہمارے ساتھ رہیے گا آج کا ولوگ بہت اچھا ہونے والا ہے اور مص انجوئے مائے ولوگ اور چلتے ہیں ابھی نماز پڑھنے تو گائز ابھی مسجد کے لیے نکلیں جہاں نماز ہم نے اٹھا لیا ہے اور یہ سامنے ہمارے گھر کے مسجد ہے اور نماز کا ٹائم تقریباً پورا ہو گیا ہے اور نماز پڑھ گے پھر آپ لوگوں سے ہم لوگ ملتے ہیں موسم بہت ہی خوبصورت ہے سب کو اید مبارک بھائیو اید مبارک یہ ہمارا سب سے کیوٹ بھائی ہے اید مبارک یہ میرا چھوٹا کزن ہے بھائی سب کو اید مبارک بھائیو اید مبارک سب کو اید مبارک سب سے ہماری طرف سے اید مبارک اید مبارک اید کی نماز ہو گئی ہے خیر خیریت سے اور سب لوگ نکنے ہیں اور اید ملنے ہیں اور اپنے گھر کی سیٹ پہ جانے ہیں اید مبارک بھائیو اید مبارک سنواللہ بھائیو اید مبارک جی اید مبارک اید مبارک اید مبارک اللہ تعالیٰ کا کرم دیکھیں کل اتنی سخت گرمی تھی اور آج ماشاءاللہ موسم اتنا فٹ ہے آپ لوگ بادل دیکھ سکتے ہیں گہرے گہرے بادل چھائے ہوئے اور سب لوگ اپنے گھروں کی طرف رخ کر رہے ہیں اور قربانی کی تیاریاں بھی شروع ہوں گی انشاءاللہ ہم نے کساب بھائی کو پکڑ لیا ہے اور یہ آج کے دن کا موسٹ ایکسپینسیو اور موسٹ ایمپورٹنٹ پرسن ہے اور یہ ہمارے ساتھ بیٹھے ہیں ساتھ تپا کے سوے ہوگا یہ ہمارے کساب بھائی ہیں اور ابھی بیل دیکھنے جا رہے ہیں کہ بیل زبا کریں گے کہ نہیں یا اللہ خیر یہ بیل قریب کسی کو نہیں چھوڑا بھائی السلام علیکم سلام علیکم سلام علیکم سلام علیکم سلام علیکم سلام علیکم ہاں موسیقی 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 بھائی کٹنگ شٹنگ کیلئے آگئے ہیں اور کربانی کرنی تھی اس لیے ہم لوگوں نے کٹنگ شٹنگ نہیں کی تھی ابھی آئیں اور کروا کے فرش ہو کے آپ لوگ کے سامنے آتے ہیں با بائی تو اے گائز ویلکم ہو گیا ہے صبح میں آپ لوگ کو عید مبارک نہیں بولی تھی کیونکہ بھئی نماز سے پہلے عید مبارک نہیں بولی جاتی اور نماز کے بعد جو ہے ہم لوگ بہت زیادہ بیزی ہو گئے تھے قربانی بھی کرنی تھی گوش وغیر ابھی بانڈنا تھا مہمان شمان بھی تھے تو ابھی فری ہوں ہیں گوش وغیر الحمدللہ بانڈ لے قربانی خیر خیریت سے ہو گئی ہے تو داڑی شاڑی بنا لیا صبح وہ دکری ہوئی داڑی تھی قربانی کرنی تھی کیونکہ قربانی سے پہلے جو ہے داڑی شاڑی نہیں بنا سکتے تو ابھی جاتے ہیں چاچو کے گھر اور وہاں پہ بار بیو کا فنکشن ہے صبح میں آپ لوگ کو عید مبارک نہیں بولی تھی اس کے لئے میں معزد کرتا ہوں اور میری طرف سے آپ سب بھائیوں کو بہنوں کو دلی عید مبارک اور اپنے بھائی کو سپورٹ کیجئے گا جو ہے بار بی کیو تقریبا تقریبا تیار ہے اور یہ ہے دنبے کا گوش اور دنبے کا بار بی کیو اور اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں دنبے کی لاتے اور یہ ہمارے انکل بنا رہے ہیں سلام اللہ بھائی کیا حال ہے اسلام علیکم اسلام بھائی آپ اس کی ریسی بھی بتا سکتے ہیں بس اس میں تو جی نمک سرکہ ادرک اور لیسن اور سبز میرچ اس کو مکس کر کے تو اس کو تقریبا کوئی آدھا گھنٹہ گھنٹہ پہلے اس کو دے دے صحیح ہے اس کے بعد یہ تیار ہو جاتے ہیں پھر ہم کو اس کو سیخوں میں دال کے کوئلے پہ رکھیں گرم گرم اس کو اور کھانے کا کیا طریقہ ہے بیسٹ بس بیسٹی ہے کہ ادھر ہی کھالے ہوئے 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 آپ نکال لے بسم اللہ بھائی بسم اللہ آپ کی نکال لے لیکن میرے کھانے اس پر طرح ٹائم ہوگا یہاں تقریبا برابر ہے اچھا تقریبا بلکل یہ ایک زبردست بھائی یہ بھائی تمبے کی لات کیا پوزیشن ہے تیار ہے کنی ہوئے 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 سنا اللہ بھائی اس کو کیا بولتے ہیں اس کو بولتے ہیں پرشتوں میں اس کو پٹا تکا بولتے ہیں اچھا پٹا تکا یہ بہت تیسٹی یہ کھلے جی میں تیار ہوتے ہیں لیکن آرام سے یہ بہت زیادہ گرم ہوتا ہے یہ آپ ترہا نکال لیں گے پلیز بہت گرم ہے اچھا تھوڑی ٹھنڈی ہوئے نہیں پھر اس کا مزہ نہیں ہوگا بسم اللہ ابھی نکال لیں ابھی نکال لیں نکال لیں بسم اللہ لیکن آرام اس کے ایک الگ پیسٹ ہے بسم اللہ تو گائز باربیکیو ریڈی ہو گیا ہے اور تازی تازی چپاتھی بھی بن کے آئی ہے اور ابھی کھاتے ہیں اور ٹیسٹ کو ریمارکس دیتے ہیں کہ بھائی کیسا ٹیسٹ ہے اور لیمبو بھی ہم لوگوں نے اس کے اوپر ڈال لیا ہے تو چلیں کھاتے ہیں موسیقا موسیقا موسیقی موسیقی تو ویز آپ لوگوں کو میں نے باربیکیو بھی دکھا دیا اور اس کی ریسپی بھی بتا دی اور اپنے ویلوگ پہ یہی پرین کر دی ہیں کیونکہ ٹائم بہت لیڈ ہوگا ہے ایک بجی گیا ہے رات کا اور ابھی ویلوگ ایڈٹ بھی کرنا اور پوست بھی کرنا ہے اور پلیج یار سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا اور اپنے بھائی کو لائک کرو شیئر کرو سبسکرائب بھی ہیں پھر نیکس ویلوگ میں تب تک کیلئے با بائی